امیر المومنین یہ پہلا غزوہ تھا جب آپ کو جہاد کی اجازت ملی آپ سے تقریباً اڑھائی ہزار احادیث مروی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقاحت میں آلہ درجے پر فائز تھے اور آپ کی رائے کو مسائل استفتہ میں اہم درجہ حاصل تھا تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو عہدہ قضاء کی پیشکش کی تو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ معاملہ دو افراد کا نہیں پوری ملت کا ہے میں اس کا متحمل نہیں آپ نے ہر محاذ پر اسلام کی ترویج کے لیے بھرپور کردار ادا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں آپ ہر میدان میں سر فہرس نظر آتے آپ اہل بیعت سے بے پناہ محبت کرتے تھے ایک شخص نے آپ سے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھا تو آپ نے انتہائی غصے کے عالم میں جواب دیا تم لوگ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہو اور سوال مچھر کے خون کا پوچھتے ہو آپ انتہائی زاہد و عابد اور متقی و پارسا تھے آپ کی زندگی کے شب و روز میں سے زیادہ تر وقت علم کی ترویج و اشاعت میں بسر ہوتا تھا آپ انتہائی سخی اور کشادہ دل تھے آج اٹھارہ شوال المکرم کو آپ کا یوم وصال ہے